ایک سینے پہ سونے والی نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے وجود پہ اختلاف نہیں ہے سب نے لکھا حتیٰ تبری نے لکھا اس نے تو نام نہیں لکھا لیکن تبری تک نے لکھا اپنے تاریخ میں کہ حسین کی ایک چار برس کی بچی تھی جس کا زندان شام میں انتقال ہو گیا تھا اب آنات والے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا کہ جا کے جملوں کو سنیے گا مجھے نہیں معلوم ہمیں دوبارہ کب محلت ملے کون اگلے برس زندہ رہے کون زندہ نہ رہے سب کے سب آج ذرا کوشش کریں گے کہ کسی ہر آنکھ میں آنسو ہو آج خود امام حسین کو پرسہ دینا آج سید الشہدہ کو پرسہ دینا کس کا پرسہ دینا ان کی بیٹی سینے پہ سونے والی آئندرہ میں پیش کروں تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں آپ نے دیکھا نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں تو سید الشہدہ مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھیکا کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لے نا پھر میرے بچوں کے لئے دعا کر دینا اب وہ حسین کی بیٹی سے جلال آ گیا کہا تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہیں ہم پہ صدقہ حرام ہے وہ فوراں دورتی ہوئی گھر گئی کہا میں نظر کے خجور لائی ہوں ذرا دعا کر دینا تمہارا چہرے پہ بڑا نور ہے بچی سے کہاں تم ذرا دعا کر دینا یہ تین بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو جناب سکینہ نے کیا کیا ننے ننے ہاتھ اٹھائے کہا میں خجور بعد میں کھاؤں گی پہلے بتا دعا کیا ہے اس نے کہا تین دعائیں ہیں میرا شہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لئے دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جائے ہیں پھر دوسری دعا کہی پھر تیسری دعا جانتے کیا کہی اس نے میں سارے چھوڑ کر جا رہا ہوں مسائب کہا کہ تیسری دعا یہ ہے بس بچی اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو اب بی بی کو بہت جلال آیا حسین کی بیٹی تھی نا اگر سن سکے میں تفدیہ کے سنیے گا تو ایک جملہ کہا کہ پھوپی اممہ میرے بابا جب مجھے سینے پہ سناتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے انبیاء کی کہانیاں سنایاں کرتے تھے میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی ایک نبی تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے حضرت سالح کہ حضرت سالح کی اونٹنی تھی پھوپی اممہ میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو بچہ دیا تھا پھوپی اممہ میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کہتا نا وہ اونٹنی مر گئی وہ بچہ پہاڑ پہ چڑ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا اور کہا پروردگارہ اس امت پہ عذاب بھیج دیا انہیں میرے ماں کو مار دیا پھوپی اممہ میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بدعا کی وجہ سے اونٹنی کے بچے کی بدعا سے پھوپی اممہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اب بی بی سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں بی بی کے مسائب پڑھے نہیں جاتے مجھ سے کہ بی بی کیا بات ہے جناب زینب نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہا پھوپی اممہ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مجھے بس اتنا بتا دیں اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے کہا پھوپی اممہ میں بدعا کروں گی آپ آمین کہیے گا پھوپی اممہ یہ جو تازیانے مارتے میں ان کے خلاف بدعا کرنا چاہتی ہوں جناب زینب نے کہا بی بی بدعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا آپ کے بابا نے بدعا نہیں کی اب کیا کہا جناب سکینہ نے اس بی بی سے اس خاتون سے کہا کہا اپنی خجوریں واپس لے جا میں ویسے دعا کر دوں گی اجلو کمر اللہ بس میں میں ایک اور جملے کو پیش کروں بی بی پر بڑے مسئلہ میں سارے مسئلہ چھوڑتا ہوا گزار رہا ہوں پتہ نہیں میں آج پڑھا پاؤں گا کیا نہیں پڑھا پاؤں گا شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا جملے سنیں گے جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماشے لگے نا اور بی 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 بے ہوش ہو کے گر گئے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ساڑھے تین برس کے بچے بے ہوش ہو جا کبھی ساڑھے تین برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا جانے کتنے تماشے لگے ہوں گے کہ بی بی بے ہوش ہو گئے جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بی بیوں نے ماتم شروع کیا آنسو بہنے لگے جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے ہوش آ گیا کچھ ہی دیر میں پانی آیا مجھے نہیں پتہ پانی کون لائیا کچھ کہتے ہیں ہر کی بیوہ تھی وہ لے کیا ہیں کون لائیا مجھے نہیں معلوم تاریخ سے میرے نصیق ثابت نہیں لیکن یہ پتہ پانی آیا جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پیلو تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہا پھپی اممہ آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لئے آپ کو پانی پیش کیا اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا مقتل میں اتر گئیں جناب رباب نے آواز دی جناب زینب نے کہا بیٹی کہا جا رہی ہو کہا پھپی اممہ آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اسغر ہے میں پہلے اسغر کو پانی دوں گی بس بھئی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا جب راستے میں چل رہے چاہے امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رولایا جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بی بیوں کی تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا کوئی سینے سے لگائے کوئی پیار کرے خصوصا اگر کوئی حسین کے پیار کی آ دی ہو تو جیسے بی بی کی رسیاں کھولی نا دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہر ڈالی جیسے بی بی نے باہر ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں تو امام سجاد نے کہا آہ جب آہ سنی نا کہا بھئیہ کیا بات ہے آہ کیوں کر رہے ہیں کہا بی بی مجھے دھوم میں بٹھائے رکھتے ہیں میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھان اترنے لگتی ہے اب جب بی بی کو پانی ملا بی بی نے مولا کے زنجیروں پہ داننا شروع کر دیا کہا بی بی کیا کر رہی ہے کہ بھئیہ آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں میں زنجیروں کو تھنڈا کر رہی ہوں بی بی کی شہادت کے تین روایات ہیں میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہیر اب بی بی پہ تو بڑا ظلم ہوا تھا نا اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے اگر کوئی کسی کے بچے کو تماشا لگا دے ماں باپ سامنے کھڑے ہوں کیسے یہ کیفیت ہو جاتی ہے خصوصاً اگر ماں بیوہ ہو جب شام غریبہ میں بی بی کو تماشا لگا نا تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا کیوں کہ بی بی میری بچی کو بچا لو جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھنا میرا عباس نینا بس بھئی میں نے تمام کر دیا میں تمام کر رہا ہوں پانچ سے سات منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو بس بھئی سن لیجئے بی بی کی میں شہادت کی تین نوایاں تھے ہیں تینوں نہیں پیش کروں گا میں یہاں پہ روکے ایک جملے کو پیش کروں نا اب سے تقریباً سو برس پہلے ہیں سید محسن الامین العاملی نے آئیان الشیعہ میں لکھا ہے سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے ان کی تین یا صرف چار بیٹی ہیں ہی بیٹی ہیں تھیں اڑھ سٹ برس کے تھے ستر سے دو کم ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے بی بی سکین آئی ہے کہتی میری قبر میں پانی آگیا اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر سے پانی نکال دے تو فوراں سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ بیٹی خبردار اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا انبیاء کی آئیمہ کی قبروں کو کھودنا حرام ہے ان کے بچوں کے بھی قبروں کو کھودنا حرام ہے بیٹی اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا کسی کو خواب نہ سنانا دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ میرے خواب میں کہہ ری جی اپنے بابا سے کہوں میری قبر میں پانی آ گیا میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے کہ بیٹی اپنا خواب کسی کو مس سنانا تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب میں دیکھا یہاں تک کہ خود سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا ایک بچی نے کہا کہ سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام پھیجوایا تھا تو نے ان کی بات کو نہیں معنا میری قبر کی تعمیر کروا دے اب سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے سارے دمشقی علماء کو جمع کیا کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا کہا پھر آپ تعمیر کروایا ہیں مزدوروں کو جمع کیا کہا کہ صرف قبر کو کھودنا ایک مرتب ایک مزدور نے کہا مجھے کفن محسوس ہو رہا کہا سب دور چلے جاؤ یہ سید ذاتی ہے میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں سارے مسائب نہیں پڑھوں گا سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا کفن کا کپڑا بھیجا تھا کہا اس روایت کو آئندہ نہ پڑھنا میں کہہ گیا کہ وہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے کہا ہے غسالہ کو بھیج دو کفن بھیج دو حسین کی بچی کو غسل دے دے کفن دے دیں کہا اس روایت کو نہ پڑھنا کہا میں نے کرتے میں لاشا دیکھا ہے کہا میں نے کرتے میں دیکھا کہ کانوں میں زخم تھے کہ ہاتھوں میں نشان تھے رسیوں کے اب بہت سے لوگ اٹھ کے چلا گئے ہیں مجھے پڑھوان نہیں ہے میں دو جملے پیش کروں گا اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہا ہے جملے پیش کروں آیت اللہ اشتہار دی نے جب جملے لکھے ہیں کہا ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریخی تھی رات کو جناب سکینہ نے خواب دیکھا خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا ایک رو کے جملہ کا کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا بابا شمر نے مجھے بڑے جماعتیں مارے بابا میں مسلسل چچا پاس کو بکارتی رہی میں نے بہت کا امو میرے مدد کو بابا اب مجھے ساتھ لے جاؤ میں جینا نہیں چاہتی اتنے میں بی بی کی آنکھ کھل گئی فوراں آواز دیکھا امو میرے بابا بھی یہیں کھڑے تھے کہا ہے میرے بابا مجھے لینے آئے تھے سوگناویل محمد میں آیت الاشتحار دی کہتے ہیں ساری بی بیاں رونے لگی جب بی بی نے اپنا خواب سنایا نا سب بی بیاں بلند آواز سے رونے لگی کہا ایک مرتبہ یزید نے آواز سنی اٹھ گیا کہا کیا بات ہے یہ کیوں رو رہی ہیں مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں کہا ایک بچی ہے بار بار کے دی مجھے اپنے بابا کے پاس دانا کہا کون ہے اس کا باب کہا وہ حسین کی بیٹی ہے کہا جاؤ حسین کا سر دے دو ایک تشت میں سر سید شہدہ کو رکھا اس پہ ایک کپڑا ڈالا جب تشت لائے ساتھ میں ایک مشل تھی ایک چراغ تھا بی بی نے ایک مرتبہ مشل کو ایک مرتبہ اس تشت کو آتے دیکھا بی بی نے کہا اب مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے کوئی پیاس نہیں بھوک نہیں ہے مجھے بابا کے پاس دانا اس نے تش سے کپڑا ہٹایا بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگے کٹی ہوئی نہیں تھی بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ ایک مرتبہ تش سے سر اٹھا بی بی نے آگوش میں لیا اپنے گار کو امام حسین کے رخصار پہ رکھا کہا بابا مجھے لے جاؤ میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی ایک مرتبہ بی بیوں نے حلقہ باندھا رونا شروع کیا دیکھا بچی گر گئی جب بی بی گری امام سجاد نے کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجعو بی بی اسمت گئی اب پچی نہیں رہی امام سجاد نے زندان میں قبر کھو دی جب لاشے ہاتھوں پہ لیا آواز دی اوہ بہتر کے ازادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے رو اللہ العلانat اللہ لِالقوم بابا آواز آواز بس یعلم الَّذِينَ آذَلَمُ وَئِمٌ قَلَبِيًا قَلَبُونَ